موسیقی ایاز پرویز اکبار بھٹی فرزت شائک آٹ از مارٹن پور سمسون مکسن از شیخوپورا جورج ججی خان راہت بیلیم تھے اور سرگودہ سے ریسل مسیح اور نوید بھٹی تھے جبکہ ویکی سرور اور سمسون گل نے نظامت کے فرائز سر انجام دیئے بہت سے گلوکاروں نے فادر مختار آلم صاحب کی کتاب میڈے کی احمد گانا سے مختلف گیتوں گزلیں کمپوز کر کے پیش کی جن میں لالا اکتر عرفان ریاض تیموتی اسٹیمی نومان پرویز جورج ججی خان راہت بیلیم شفیق ایم تاہر شینا فیاس و سازلوں میں عدیل راہت سلمان خان سبور سلمان شانگل تھے جن شورانے کتاب پر مزامین پڑھ لے ان میں استاد کوسر علیمی علیشہ ایاز کرسٹن رائٹرز گل فیصل آباد نسیم اکتر ڈکٹر حامد رزا سید مزر مشتاق عاصف سردار پاسٹر شاہین اشرف آبید فرزت شائک اور دیگر نے کتاب اور فادر مختار آلم کے بارے اپنے شاندار اور مصبت خیال پیش کرتے ہوئے فادر مختار آلم کی شخصیت کے بارے کہا کہ بے شک آپ اردو پنجابی کے معروف و نفیس اور مصنف ہیں اور آپ نہایت سنجیدہ اور عدوی شخصیات کے مالک ہونے کے ساتھ انسان دوست اور خدا پرست انسان ہیں بھارتی پنجاب کے مقامی عدالت نے معروف پنجابی گلوکار دلیر مہدی کو دو سال قید کی سزا سنا دی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق دو ہزار تین نے دلیر مہدی کے خلاف انسانی سمگلنگ کا مقدمہ چل رہا تھا جس پر انہیں آج سزا سنائی گئی پولیس نے عدالتی فیصلے کے بعد انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے اس سے قبل بھارتی دیاست پنجاب کے شہر پٹیالہ کی عدالت میں ایڈیشنل اینڈ سیشن جج راجیف کرلہ نے انسانی سمگلنگ کیس میں پٹیالہ ہی کی ایک جج کی جانب سے معروف پھارتی گلوکار دلیر مہدی کو دی گئی دو سال کی سزا مطل کر دی تھی اجاز بھٹی صدر منورٹی افیرز پنجاب پاکستان فیڈریشن آف میڈیا کونسل نے ادنان پرویس سوترا کو دولفن پولیس میں بطورے ہیڈ کونسٹیبل ترقی ملنے پر ان کو مبارک بات پیش کی ہے اور کہا ہے کہ خدا انتالہ ان کو مستقبل میں اور زیادہ برکات خاص سے مارا مالک فرمائے یاد رہے کہ ادنان پرویس سوترا کا تعلق وارث پورا فیصل آباد سے ہے ادنان پرویس کو یہ ازاز حاصل ہے کہ وہ اس سے پہلے سی پیو اور ڈی پیو کے دست مبارک سے کئی حوصلہ افسائی کے سیٹیفکیٹس اور انعامات بھی وصول کر چکی ہیں مرکزی اقلیتی رہنمہ پاکستان تحریک انصاف چلارام کیولانی اور اکن قومی اسمبلی لال مالی ملتان پی پی دو سو چودہ مقدوم ازادہ زین حسین قریش نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ملتان کپتان کا ہوگا اور ملتان کا ہر نجوان مقدوم ازادہ زین قریشی کے ساتھ ہے اور ملتان کی امام بالخصوص اقلیتی برادری مقدوم ازادہ زین حسین قریشی کی حمایت کا اعلان کر چکی ہے اور بلے پر مہر لگا کر اپنے نوجوان رہنمہ کو اوان تک پہنچ جائے گی انہوں نے مزید کہا ہے کہ مقدوم ازادہ زین حسین قریشی نے بطورے رکن قومی اسمبلی ہمیشہ ملتان کے مسائل اٹھائی تھی اور انہیں فوری حل کروایا تھا اور ہمیں یقین ہے کہ آپ صبحی اسمبلی میں بھی ملتان کی عوام کی آواز بنیں گی اور ملتان کی عوام کو بالخصوص نوجوانوں کو اخلیتی برادری کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ انتقابات والدین گھر سے نکلیں بلے پر مہر لگا کر امپورٹٹ حکومت کا یہ پیغام دے کہ ہم گلامی کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ ہم خان کے سپاہی ہیں اور مقدوم ازادہ زین حسین قریشی کے ساتھ ہیں رانی پور سے دو ہفتہ قبل اگواہ ہونے مالی آٹھ سالہ عدیش کمار کو پولیس نے بازیاب کرا لیا سبائی وزیر اقلیتی امور گیانچن اسرانی کی سندھ پولیس کو چاہ باش دی ہے اور کہا ہے کہ علاقے میں اپریشن کر کے عدیش کو بازیاب کرایا ہے ایس ایس پی زفر اقبال نے سبائی وزیر کو بتایا ہے کہ یہ قواہ میں ملوظ چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے سبائی وزیر کا عدیش کمار کی بازیابی پر عدیش کمار کے والدین کو مبارک با دین ممبر سندھ کانسل ناصر رہیم رو دھی یو سی نو وار تین اور چار بلدیاتی الیکشن کمپین کے دوران فرانسیس ٹاؤن پہنچتے ان کے ہمراہ صدر منورٹی ونگ پی ایس ایک سو چوبیس بٹا پچانوے عارفہ شک بھٹی فرانسیس جلال صدافت گوری اور دیگر منورٹی ونگ کے کارکن شامل تھے اینے دو سو چالیس کے آزاد امید بار ایرک مشتاق جنہوں نے حال ہی میں اپنے ساتھیوں سمیل پیپلز پارٹی میں شمعوریت اکتیار کی اور یو سی نو کے نام جد چیئرمن آصف توسلم وائس چیئرمن مشتاق احمد وارتین کے نام جد کونسلر نور آلم وارت چار کے نام جد کونسلر مرانا فاروق اور دیگر کارکنان بھی شامل تھے ناصر رحیم لودھ نے الیکشن کمپین کے دوران آنے والے تمام تر معاملات کی بات پر گروہ فکر کیا اور چیئرمن وائس چیئرمن کو اپنی بھرپور تاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے تمام کارکنان کو مل کر الیکشن کمپین چلانے اور الیکشن کے دوران کام کرنے پر سوڑ دیا اور ناصر رحیم لودھ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی تاکہ عوام اپنے نمائندوں سے اپنے مسائل حل کروا سکیں اس کے بعد ناصر رحیم لودھی یوسی ساتھ پہنچی اور بقت احمد وائس چیئرمن چیئرمن فراز عباسی اور پی ایس کے صدر رفیق باجوا اور ان سے ملاقات کی اور الیکشن کے حوالے سے دیگر معاملات پر بات چیت کی سناور بالم نے خوشاب نے پی ٹی آئی منورٹی ونگ کے سابقہ فرنائنس سیکٹری نورت پنجاب تاہیر جاوید گوری سے ملاقات کی جس میں انہوں نے زمنی الیکشن کے حوالے سے دباطلہ خیال کیا اور پی ٹی آئی کے امیدوار حسن ملک پی پی تراثی کو کامیاب کرنے کے لیے اقلی تبرادری قومت تحریک کرنے کے حوالے سے حکمت امنی تیار کی فراجی منزپل ورکرز الائنس اور مزدور اتحاد لیبر یونین ڈسٹرک ایسٹو ڈسٹرک ہالس کے مرکزی قیادت نے گلشن زون میں فیلڈ ورکرز مزدور ورکرز مہد کشو کی عزاز میں مزدور اتحاد لیبر یونین کی صدر پر ریس حبیق کی زیر قیادت پروکار تقریف منقعت کی گئی جس کے مہمانے خصوصی ایڈی سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ تاریق علی نظام آنی ایڈی گلشن زون سکندر علی بشرانی ایڈی شاہد براچا سی ای آبید شیخ حسگر علی شیخ حسن رزا اور کراچی موسیقل ورگرز الائنس کے صدر میر اکرم بلوج وائس جیرمین محمد علیاز بورٹا جوانٹ سیک رسلیم اکتر سعید اتر علی زاہد سرال جاوید شیخ نے شرکت کی جس میں مزدور محنت کا شکو شدید پارش اور مذہبی تہوار عید الازا کے اپریشن ایس سنتری سے مکمل کرنے پر بہترین کارگردگی پر نکت انعامات اور پھولوں کے ہر تحفظات کا اظہار بھی کیا انتظام یا سنت مطالبہ کیا کہ محنت کشو کو ان کا پورا حق دیا جائے تاکہ فیلڈ میں کام کرنے والے ملازمین اپنے کام میں مزید بہتری لائے ایڈی سولیڈ ویس تاریخ علی نظامانی نے محنت کشو کو ادر پیش مسائل مشکلات تحفظات جنگی بنیادوں پر حل کروانے کا عبادہ بھی کیا اور کہا کہ بہت جلد ملازمین کو افل قدائقی کو یقینی بنایا جائے گا پروگرام ملازمین مزدوروں اور ورکرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس کے علاوہ ڈسٹرک ساؤوٹ سے بھی درچنوں برکروں نے شرکت کی جن میں محمد اقبال دوست محمد نور حسن تنویر احمد علی سید ولی مسائل آزم مسائل ساجد عبدال قیون محمد نظیر عبدال جبار بلو جور دیگر شامل تھے